اور سارے دوسڑے جانبار طرح جنہیں کھانہ نے جبلا ہوتا ہے جو کئی پئی میں بھوکے رہتے ہیں اور سارے اسے جانبار ہیں جنہیں ا 손 Bros میں بھ victorious latter اپنے جنہیں تو وہ دیر پھلہ دو رکھے تو رہی راتے ہیں انھیں کھانہ نہیں چھلا تو اسوجہ جانبار کیا ہے تو اسے جاتا تھوڑی سنجھ جاتا ہے تو آپ کیا کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی پاڑ نہیں سکتے ہیں جانور پر پاڑ نہیں سکتے ہیں کیا اصلاح گروں کے اندر ہونیاں پاڑی جائیں وہ بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں ہمارے ہمارے اپنی کام کام کو غرط کو بڑھٹا کر رہا ہے تو اس کو صاف کرنے کے لئے دماؤکر کیا رہی ہے اندار ہم اپنی آپ پاڑ کے گھر کو مطبع صاف کر رہا ہوں گے کہ تو پہلے لوگانے کا دیا کرتا کہ لوگ کر لیا کرتا ہے اگر سے فرین اندر ہمارا کو دقام ہونے گا تو حاکم سے تو ذرہن ہم ملنیاں پہر اپنے پھلیں اور کیا کرنا چاہیے کہ لگی اس کے لئے آپ کے لئے ضروری ہے کہ آپ جہو سبتے کے عادی ہو جائیں یہ اتنا سبتہ کہ جہو لگے کہ آپ نے سبتہ دیا ہے اب بہت ساری لوگوں نے شہا ریا بنا دیا ہے کہ جب سبتہ میں لگیں اے پرٹیا سبتہ لیا اگر اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے تو ایک دو روپیہ نکالنے کوئی مسلا دیئے لیکن اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو کم سے کم اتنا تو نکالیں کہ جی صاحب اگر ایک مہینے میں اس وقت میں کچھ وان کیا جائے تو کسی انسان کے ایک دن کا کھانا مل جائے اپتیس روپیہ کا ندر ہو کہ انسان کھانا کھا سکے گا ہے آپ صاحب کھانا 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 خانا ہوں جائے تو کم سے کھان چھو گئے تو ٹیلیس روپے جمع ہو جائیں گے تو ٹیلیس روپے جمع ہو جائیں گے تمہیں فقیر کا خانا مزہیم کرتا ہوں فقیر سے مراد جب بھی کہا جائے تو یہ فقیر لوڈ میں چلنے والے فقیر کا سوچہ کریں بلکہ جب فکیر بولا جائے تو اپنے ہی قریبی رشتہ دار لری تہباب جو جو ہے وہ جسی نیمان سمجھوم ہیں ان کو سمجھا جائے پرنہ روڈ کرنے والے گری تو ایسے ایسے ہیں کہ جساں جو بھی کیا مانتے ہیں اور مومن میں ان کے پاس فلیٹ ہوتے ہیں اور وہ جو قرائے میں چلا رہے ہوتے ہیں جو دینے والا ہے وہ قرائے کے مقام میں رہ رہا ہے اور جو دینے والا ہے وہ جو کو بیٹھا ہوا قرائے کھا رہا ہے تو ایسے سے بھی فکیر ہیں وہ ہمیں دیکھنا مڑے گا کہ ہم کسے دے رہے ہیں نہیں ہم نے جو ایسے اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کا پر طرح سکھانی کیا ہے تو ہمیں اس بات تطور کرنا ہے لہذا جہتر یہ ہے کہ ہمیں غریب ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں اس اختار لگا اپنا سختار ضرور پہنچائیں تو وزید وکر ہم جانتا نہیں لکھ سکتے ہیں تو آخر مردار میں یعنی ایک جس کو کہیے یہ تھوڑے سے ٹھیک خاک سے مردار میں ہم روزانہ صدقہ نکالیں کہ وہ جو جانتوں کے اوپر بلانے والی تھی وہ پیسے کے ذریعے سے کر جائے اور سب سے چھوٹا سجدہ پیسے کا صدقہ ہے سب سے بڑا سجدہ پیسے کا نہیں ہوتا ہے چوتھے میں شاہد کرمایا بچوں کو سلام کرنا اسلامی تعلیمات جنگر کچھ آداب بچوں کو سکھائے گئے ہیں کچھ آداب بوروں کو سکھائے گئے ہیں بچوں کو یہ آداب سکھائے گئے ہیں کہ اپنے بزرگوں کو احترام کرنا اپنے بزرگوں کو سلام کر دے رہنا اور بڑے اور بڑے اور طاقتور نوجوانوں کو یہ آداب سکھائے گئے ہیں کہ اپنے چھوٹوں کو اوپر رحم کرنا چاہے چھوٹا کمر میں تم سے بڑا ہو پیسے میں چھوٹا ہے لیکن کمر میں تم سے بڑا ہے داقت میں تم سے چھوٹا ہے مگر کمر میں تم سے بڑا ہے تو جو بھی تمہارا چھوٹا ہے تو اس بات رحم کرو اور بزرگوں کے حساب احترام کے ساتھ دے شاہو لیکن رسول اللہ کی کیا کالی تھی رسول اللہ ان میں کلالا بزر نظیم رسول اللہ سردہ لکھنی مرتبہ قلب عظیم کے اوپر پائز تھے تو آپ جوہے کو بچوں کو بھی سلام کیا گرتے تھے پانچ میں مونی کبڑا پہننا وہ کبڑے اور لباس کو پچھن رہی ہے لہٰذا مونی لباس رسول اللہ نے کہا کہ مرتبہ جل کرتا نہیں کر ہوا تو اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ سال بل نے پل کے دوے وہ لباس کو پھنکائی تب انہیں لباس پہن لیا ضرورت یہ ہے ان سب احادیس اور قلاصہ طور پر جمعی ہے اگر وہ مدین شال اور پشمینہ کو اپنا شہار قرار دے دیں اس کبڑے کو پہننا بائیس کو اس بات کی یعواز صادق کر لاؤ کہ اپنے کی ذریعہ کبڑا پہننا ہے کہ دوزروں کے اندر مطال لگیں پشمینے کا کبڑا یا بھون کا کبڑا ہم دے ہوں دوزروں کے اندر افتخاب فاہد ادر غرور اور کمن کہ ہم کچھ ہیں تو کہیں ہاں اگر بسامت سب ادر تو یہ مضمون ہے یعنی فاہد کرنے کے لئے یہ کبڑے پہننا مضمون ہے لیکن اگر بسامت سناکار یا مخلیسی کے باعث یا سب کی رفع کرنے کے لئے اونی کبھا کرنے تو کوئی مضائفہ نہیں ہے تب کسی بس لبازی بھی ہے تو وہی پکڑا ہے یا مسلمت رہے کوئی سا کہ غربت کے لئے سے پہلے موزی کے زیادہ ہوا کرتا تھا اور سستا ہوا کرتا تھا تو لہٰذا کہنے کہ غربت کے لئے سے سنم کی نباز میں کرتا ہے تو کہنے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں دل کوئی مضائفہ نہیں ہے امام ساتھ ملی صلی اللہ علیہ وسلم سلام سے حضرت امیلے قینات سے منبولے کے جانے کتان پہمان کرو کی کوشش ہے امام چڑھے امام نے اکشار کرمایا کہ کتان کے طور پر کتان کی پڑھنے سے بدان فربہ ہوتا ہے تاکہ مرموٹا ہوتا ہے اب حضرت امیلے قرآن کر اب آپ کو یہ تو پتہ چلیے کہ آپ کو کونسا لباس پہننا ہے ٹھیک ہے جیسا آپ کو حلال لباس پاک لباس اور پوری لباس صرف گرمی اور ضرورت کے لباس سبتی اور ضرورت کے ٹائم کی پہننا ہے اس کے علاوہ پہننا مقروب ہے لیکن آپ یہ لباس کس کلر کوننا چاہیے اور کن کلر کو کن رنگوں کو اسلام نے مستحسن اسلام میں اچھا مانا ہے ہمارے لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلر کو پسند کرمایا ہے یعنی کپڑے کا سب سے بہتر کلر سفید ہے سفید کا لباس پہننا سب سے بہتری ہے پھر زر زر بھانی پیلہ اب آپ نے کہیں کہ پیلہ تو آپ نے کونسا کنا دیا وہ ہندی والا کلر ہو گیا نہیں جیسا پیلہ لباس ہو سکتا ہے اس کے پر مہت ساری پرنٹیں آتی ہیں کونسا لباس محسوس ہی نہیں ہوتا ہے کہ جیسا یہ بلکہ کسی کونسا یا کسی کی شادی ہو رہی ہے اور ہندی والا لباس ہے تو پیلے سے پرانٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی رہے گا تھوڑا سا لعکم نہ ہو بہت زیادہ آپ ہندی تحمیدہ بھی پہن سکتے ہیں اب حضرت و جودے کی بیان پر بھی انشاءاللہ زر کی مہمیت آئے گی تو یہ زر کے لباس چوہے ہو بڑا ایڈک ہے یہ زر کے لباس پہننا پہلی چیز سفید لباس پہننا دوسری چیز سر پھر سر پھر حلوکہ سر بہت لاڑا سر پہننا کیا مکلہ حلوکہ سر جس کو کہیے یہ دورہ ساتھ زیادہ لام نہیں ہے لیکن حلوکہ حلوکہ سر پہنے گلابی پہنٹا تو کہیں کہ وہ آپ پہن سکتے ہیں اور میلہ اور عدسی عدسی کہتے ہیں یہ مسئول کی دار عدس عدس عدسی رنگ مسئول کے حلوکہ سر میلہ حلوکہ سر اور سب سے بہترین جائب اس سب سے نیہرہ اور سب سے بہترین سب سے بہترین سب سے لباس پہننا گہرا سر پہننا مکروہ ہوئے ہم جسے نوروپیو قلقہ ہم نے گہرا سر پہننا تھا ہم جائب بھی کل موشاہ لگ رہے تھے تو دیکھیں کہ سب گہرا سر پہننا مکروہ ہے مسئول کو نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں بتا رہا ہم نے پہن سر پہنے کہتے ہیں سر ہم عام مور پر بھی اتنا ریٹ کلپ پہنے دیتے ہیں کام دور کے اوپر اب سکتے ہوئے ایلے بے کریں مسئولان کی موشید میں وہ سر نہیں پہنے گے تو کون سر جد پہنے گے شادی کو حساب ایک ہی بار ہونی ہے کون مصیب والے کن کو دوبارہ مصیب ہو جائے لیکن ہی مجھے ایک سلوہ یہ ہمارے سماج کی کمی ہے جو سباتین اپنے حبوں کے بیان کرنے کے بارے ہی آتی ہے تو بڑ پڑ کے ہمارے اوپر کے شوہر کی کیا آپ ہیں یہ ہم ہے 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 سارے خوب بیان پڑھ ہوتی ہیں لیکن اگر شوہر ہی اپنا آپ بیان کریں کہ اسلام نے چار کی اتازت دی ہے تو بھی وہاں پر موت آ جاتی ہے ایک چیز غلال ہے لیکن ہمارے سماج کے اس کو حرام بنا لیے ہیں تو موت یہ آدیس اور کتاب کے اندر بھی ہے اور یہ نشانیاں اور علامات پر سے بھی ہے تو ازار اگران قد تو اسلام کو یہ ہوا تسلو کلے پاس ہم پہلی بھی سکتے ہیں ابھی تو لہٰذا یہ ایدے یہ تاریخیں ایسی اہم تاریخیں رکھی ہوئی ہے تو ان میں جسے ہم قورم کے اندر ابھی آپ کو یہ لکھاؤں نہیں ملے گا آپ کہیں کہ مولانا خطبہ جمال کے اندر پڑ رہا ہے کہ نو روپیل اول کو خلال ریڈ پہننے لئے مولانا نے یاد پڑ دیا ہے میں آپ کو آدیس ملے بھی میں آپ کو کتاب میں آپ کو دکھا پاؤں گا بلکہ ایک چیز یہ ہے کہ اس کو علمہ سینہ کہا جاتا ہے ہمارے بزرگین اندر پڑوں کے اندر پڑھیں اور دیکھا کرتے تھے جو پوڑے پوڑے جن کی گاڑیاں بلکل سفید ہیں وہ بلکل ویٹ کلندہ اور اوپر سے نیچے ہتا ہے یہ بس انمال ہوئی جب ہم سوال کرتے تھے کود ہمارے اساتیز کی جائے وہ پہتر ہی اس لباس میں اللہ اس دن نہیں پہنیں گے تو کس دن پہنیں گے اور پھر ہمارے جو استاد دے وہ کہا گفتے دے کہ اللہ نے اس دن کے لئے حدیث اب یہ حدیث کتنی قیمتی ہے کتنی بڑی ہے کیسی ہے اس سے بیس نہیں کرتا لیکن لکھا ہوئی ہے کہ نو بلکل کی تاریخ میں اللہ گناہ کو بھی نہیں لکھتا اس لئے یہ بھی اتنی بڑی قید ہے تو جس دن ہم گناہ نہیں کر سکتے گناہ ہمارے کو لکھا نہیں جائے گا تو ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں لیکن کم سے کم گاڑا لباس کو پھینڈ سکتا ہے اچھا لباس کو تاکہ ہم الگ دیکھیں کیا ہمارے گھر میں کوئی خوشی ہے جیسے کامل لباس پہننا انہوں میں مقروع ہوئے لیکن عزار حسین علیہ السلام نے پہننا بہترین ہے جاب عزار حسین میں تو ویسے لئے علیہ السلام کے دشمنوں کے موت کے دن خوشی میں اپنے ہاتھ کو دونہ بنا لینا اس سے بہترین اور کیا ہو سکتا ہے قضاء اقرام برد کیلئے کہ خواستہ کعبار لباس صبح لباس پہننا کہ احرار صبح پہننا مقروع ہے اور خاص کر نماز میں اور سیاغن کا پہننا ہر حال میں صبح مقروع ہے سوائے امامہ امامہ کے موزے کے عبا کے مگر امامہ اور عبا بھی عدد سیاغ نہ ہو تو زیادہ پہتر ہے حدیث محترمات 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 میں رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پہنو کہ یہ رنگ سب سے سب سے اکڑا پر پاکیزہ ہے اور اپنے مرگوں کو بھی کسی رنگ کا کفن دو یعنی سفید رنگ کا کفن بھی دیا جائے گا اور سفید لباس پہنا جائے گا یہی وجہ ہے کہ جب اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے گھر بھلایا ہے مکہ بھلایا ہے تو نہ کوئی کالہ لباس نہ نیلہ نہ رہے کوئی لباس میں بل کہ تو ہے مجھ ساں کونسا لباس میں اللہ نے بھلایا ہے سب سے اکڑا پر اکڑایا ہے حالا این ارامی پر آج کا خود بات جو وہ زائد سے بات ہے ایک سلسلہ تھا جسے چلانا تھا اور اس سلسلے کو آگے بڑھانا بھی ہے تاکہ اس لوگ پتا چل سکیں لیکن کچھ گزائشات آپ کے سامنے بہت اہم ہیں جیسے دنیا کی حالات بدل رہے ہیں اور دنیا کے طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم و جور کا سلسلہ پٹا چلا جا رہا ہے جیسے آپ کے پیشے نظر اس وقت جو ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے ظالم دکٹا ہو رہے ہیں اور مظلوم جو نہتے ہیں شاید تری بات آپ کے اعزانِ عالیات بہت نہیں ہوگی یہ میں کم کی بات کر رہا ہوں کون ظلم کر رہا ہے کون ظالم عزیز و یاد رکھیے گا آپ امام علیہ السلام کے قول ہم اور آپ سب پڑھتے ہیں اور ہم آپس میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ جس پر احزان کرو اس کے شرح سے ہائے آپ نے کہا آپ نے کہا آپ نے کہا آپ نے کہا جس پر احزان کرو اس کے شرح سے محبوب رہو بھئی آپ کے زندگی پر اپنے دوستوں احباب جب بھی آپ کو کسی محبوب آپ کے محبوب جس پر آپ نے احزان کیا ہو تو اس نے اگر آپ کو چھوڑ پہنچا ہی ہے آپ پھولت دیتے ہیں جس پر احزان کرو مولا نے فرمایا اس کے شرح سے بچو تو اس کا مطلب ہی ہوا کہ تمہیں احزان کرنا ہی نہیں چاہیئے مولا ہے کہنا جس پر احزان کرو اس کے شرح سے محبوب رہو تو میرے احزان کرو گی کیوں احزان کرو گے تو وہ بدلہ جائبار کو غلطی سے چکائے گا اور ہم یہی آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سو سیکالیس میں جب ہکلر نے مارا اور مارنے کے بعد اتنے لوگوں کا پتیام بچھایا کہ بس ایک جہاز جو بھاک ہے جو ادھر ادھر سکریز میں محبوب رہ گئے تھے وہ تو رہ گئے تھے وہ تو رہ گئے تھے اس میں جو جہاز بھلا تھا اس میں بس اتنے ہی لوگ بچھے تھے پھر ایک جہاز بھر کے آیا اور آنے کے بعد اس جہاز سے اوپر لکھا ہوا تھا اے ملسکیم کے مسلمانوں کمہمالی آخرین امی لوہاں انہیں ہمیں سہارا دو انہوں کو جن کے آدھر لباظ دیکھیں کہ تصویریں بھی جو ہیں وہ انہوں کے پاس پورے پورے لباظ بھی نہیں ہیں ایسے لوگوں کو کھانا کھلایا ایسے لوگوں کو کپڑا دیا ایسے لوگوں کے ہی تھی بچوں کو سہارا دیا ایسے بیواؤں کو انہوں نے مقصر کے اوپر سبتا ہاتھ رکھتا لیکن آج ہی لوگوں نے انہیں پھالا انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہم سب انہوں کو پھال رہے ہیں انہیں نہیں معلوم تھا کہ ہم کس عام مجھے وہ پرورش کر رہے ہیں لیکن ایسے لوگوں کو مکمل کروں اس لئے جو دیازی سے گزرنا ہارے اور خلق کروں اور وہ سکے شاید اگر دل خیال میں آیا تو بھی پچھل نماز کے سامنے نماز زہر اور عصر کے درمیاں تو باتیں کروں پہلے دکھئے جیساں جنب والا اس کا مطلب کیا ہوا وہ شر سے ملا تو اس کا مطلب مولا ہے جائناب کے طور سے کہاں احسان کرنا بل کر دیں ہمیں کسی پر احسان نہیں کرنا چاہیے تو جو صدقہ لکھا ہے جو احسان کرنے کے پتائے لکھے ہیں جو غریبوں کی مدد کرنے کے خون لکھے ہیں تو وہ ساری کتابیں پرانٹ کرنے دینا چاہیے نئے احسانی قرامِ قل آپ کو جب آدھا جمعہ پڑھایا گیا تو آپ کو ہر جمعہ معلوم ہے آپ اس کو آج جمعہ کے اندر احسان سے محکود رہو لیکن جو بدزاد ہو اس پر احسان نہ کرو جو بدزاد ہو اس کے اوپر احسان نہ کرو اس لیے کہ اگر وہ نالی میں کیچڑھویں گندری کے شیر میں ٹھیلہ پیکھا جائے گا تو وہاں سے پوڑ کر گندری ہی آئے گی وہاں سے ہو کر ساپ و شفاف مانی آنے والا نہیں ہے تو پورا ذکہ کیا ہے جس پر احسان کرو اس کے شر سے محکود رہو اور احسان بزاد پر مت کرو یعنی ہر کسی کو احسان کرو لیکن احسان کرنے سے پہلے اس کو دیکھ لو کہ یہ ہی کون یہ کیسا ہے کہ کلر کو یہ کھا گیا یہ کی طرف حضرناک ہے خون کا کیسا ہے تو ایسا آئے تو ایسا آئے تو ایسا آئے اس نے کہا ٹھیک ہے ہم یہ کہہ رہے ہو میں دنیا کے لیے ایک نمونہ چھوڑ کے جا گا ہوں کہ یہ کیسی قوم ہے اور اس میں سے وہ سخت کمانالہ سے چند لوگوں کو چھوڑا اور چھوڑنے کے بعد آج آپ دیکھ لیئے انیس سو سو سالیس سے لے کر اور عجیب مسئلہ دنیا کا عجیب سلم کی کہانی ہے آپ ذرا سوچئے کہ آج اتنے ہمارے کے لئے وہ آزاد ہیں اس کے باوجود بھی کیسا تانہ مانا پھنکا گیا ہے کہ جو ظالم ہے اسی کو مظلوم بتایا جا رہا ہے اور جو آج سو صاحب کے قریب سے مظلوم ہے انہیں ظالم بتایا جا رہا ہے آزاد اکرام قد ذرا سوچئے اتنی آزاد مٹنیس میں اس کے باوجود یہ عالم بنا دیا گیا ہے تو اہلیت علیہ السلام کے ساتھ جہاں پر پورا عالم رہدونی کا بلان تھا ایسے عالم میں اگر اہلیت علیہ السلام کے جلا حکومت کے سازش کرتی ہوں گی تو کس طریقے سے کہ اللہ کا قرم تھا ان کے حالیانِ برہتے جو ان کی سچی باتیں ہم تک پہنچی برنا در دنیا کے ہاتھ دوتا جوازہ بشاہ دیکھ لیجئے کہ ہمیں سب کچھ معلوم ہونے میں ہاں موجود تھی صاحب ظالم کو مسلوم اور یہ مسلوم ہے اس کو ظالم بتایا رہا ہے بہتا ہے اگرام قد یہ دن جس ہو گئی ہے کہ ظلم ظلم ہوتا ہے لیکن ایک چیز یاد رکھئے گا ظلم کبھی بھی تو ہے کو پنکتا ظلم کو موقع تو ملتا ہے لیکن بھولتا اور پنکتا ظلم کبھی بھی نہیں ہے اس لیے جو ظلم کی آفت مکار اہو باغا ہے غیلیت تر ضرور موشتی ہوئے اور میں سمجھتا ہوں اگر کسی قوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو وہ وجوہات بھی ہم خود ہوتے ہیں یعنی خود وہ قوم ہوتی ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ وجہ بنہ ہو بنی بھی ہوتی ہے جسے آپ کووے کی بات کریں کووے کے اوپر اداف کے ادھرے خطرنات اور خراب آلات رہے تھا بھولتا نہیں سمجھتے جس کی بنیاد کے اوپر صاقا جس کی بنائے لجا بھولتا شاکر عزید تصریح مجھتے ہیں جس لمسے